چلو آج پھر تمہیں کتابی باتوں سے ہٹ کر کچھ بتاتا ہوں آج میں تمہیں اس قابل کروں گا اور مجبور کروں گا کہ تمہیں یہ احساس ہوگا کہ وہ رب وہ خدا وہ اللہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے دیکھو جب میرے رب نے مجھے میرا نصیب بدلنے کا اختیار دے رکھا ہے تو پھر میں کیوں نہ مناؤں اس کو نا محرم کو مت مانگو محبت کو مت مانگو کیوں نہ مانگو میں تو فرشتہ نہیں میرے جذبات بھی ہیں اور احساسات بھی ہیں میں نے صبر بھی کرنا ہے اور شکر بھی کرنا ہے میں نے ضبط بھی کرنا ہے اور سجدہ بھی میں نے اللہ کی رضا میں راضی بھی ہونا ہے اور اس کو اپنی رضا کے لیے منانا بھی ہے کیونکہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں کیسا محسوس کرتا ہوں یا مجھے کیسا محسوس کرنا چاہیے جہاں اس نے مجھے مسکرانے کا حق دیا ہے وہیں رونے کے حق سے بھی نوازا ہے کہ جب کہ نہ پاؤ تو رو دینا جب کچھ بدل نہ پاؤ تو دعا کرنا تب تک مانگنا جب تک وہ راضی نہیں ہو جاتا یا جب تک وہ مجھے اپنی رضا میں راضی نہیں کر لیتا تو میں تو مانگوں گا بار بار مانگوں گا بے شمار مانگوں گا کبھی فرض عبادت میں تو کبھی تحجد کے سجدوں میں کیونکہ میرے پاس اس کے در کے سوا اور کوئی در موجود نہیں ہے اور جب اس کا در میری دسترس میں ہے تو میں کیوں مانگوں دنیا سے میں کیوں منت کے دھاگے باندھوں جب میں اس سے خود ملاقات کر سکتا ہوں تو پھر کیوں میں خود کو دنیا کی حدود میں محدود کروں مجھے مانگنا ہے مجھے اس کو منانا ہے مجھے تھکنا نہیں ہے کیونکہ میں جانتا ہوں جو نصیب سے نہیں مل پاتا وہ تحجد سے مل جاتا ہے مجھے بس اسی سے مانگنا ہے اور یہ صرف میرا اور اس اللہ کا ماملہ ہے کہ میں اس سے کیا مانگتا ہوں یا میں کیا چاہتا ہوں تیسری ذات کو پھر میں کیوں شامل کروں مجھے میرے رب کی ذات ہی کافی ہے جب مجھے ایک اسی کا ہونا مکمل کرتا ہے تو پھر میں کیوں لوگوں کے پیچھے بھاگوں مجھے بھاگوں مجھے بھاگوں